ارمی ٹیو جنرل کمرزہ وید بازوہ کا دورائے کابل افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات افغان مقامتی عمل دو طرف تعلقات پر دبادلائے خیال ڈی جی آئی ایس آئی لیٹننٹ جنرل فیض حمید دی ہمرا نیر شہباز شریف نیب لاہور میں پیش آمندن سے زائد اساسوں کی کیس میں پوزگج اوبزیشن لیڈر کے نیب آفیس پہنچنے پر لیگی کارکنان کے شیر آیا شیر آیا کے نعرے پولیس کی بھاری نفری بھی موجود وزیراعظم عمران خان کی زیر سدارت ویحواقی کابینہ کا اجلاس سیاسی، معاشی، سلامتی اور کرونا کی صورتحال پر غور ارکان کو ویفاقی بجٹ کے حوالے سے بریفنگ پاکستان سٹیل کے ملازمین کو برطرف کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے بھی فیصلہ ہوگا پاکستان میں کرونا کا ہال لاکھ ترین دن چاویس گھنٹوں میں ریکارڈ ایک سو پانچ اموات ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار ایک سو بھتر ہو گئی مزید چارہ ہزار چھ سو چھالیس افراد میں وائرس کی تصدیق متاثرین کی تعداد ایک لاکھ آٹھ ہزار تین سو سترہ تک جا پہنچی اب تک اٹھارہ ہزار پینتیس مریض سے ہتھیاپ ہوئے ہنزاب میں کرونا سے اب تک سات سو تہتر ہلاکتیں متاثرین کی تعداد چالیس ازار آٹھ سو انیس ہو گئی لاہور میں ایک روز میں مزید پندرہ افراد جان سے گئے تعداد دو سو اٹھتر ہو گئی شہر میں نو سو سٹھ سٹھ نئے کیسز ریجسٹر تعداد بیس ازار ایک سو تہتر تک جا پہنچی سندھ سے اچھی خبر چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے سات سو پچاس مریض احتیاب بیریسٹر مرتضی وحاب کا ٹویٹ لکھا کہ اب تک انیس ہزار آٹھ سو افراد نئے کرونا کو شکست دیں عوام غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں ماسک کا استعمال لازمی کریں پنجاب کی سرکاری دفاتر میں ماسک کے بغیر داخلے پر پابندی ملازمین اور شہریوں کو بھی ماسک پہننا ہوگا وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ کسی بھی شخص کو استثناء نہیں ہوگا خلاف ورزی برداشت نہیں کریں گے کراچی لیاری مارکٹ میں گرنے والی عمارت کے ملبے سے آج مزید پانچ لاشن نکالی گئی مرنے والوں کی تعداد تیرہ ہو گئی دس زخنی چودہ افراد تحال لا پتہ ملبہ اٹھانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری بیجی رینجرز عمر بخاری کا کہنا ہے ان کا بھی جائے حادثہ کا دورہ آرمی انجنئنگ کور کیف سران کی بریفنگ کراسی لاہور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں آز بھی پیٹرول کا بہران عوام سستے پیٹرول کی تلاش میں پیٹرول پمپس پر پھرتے رہے حکومت کا ایکشن صرف کمیٹی بنانے تک میں اور سابق اپتان یونس خان قومی کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کوچ مقرر سابق لگ سپنر مشتاق احمد بولنگ کوچ ہوں گے پاکستان کرکٹ بورٹ کے مطابق یونس خان اور مشتاق احمد دورہ انگلنڈ میں ٹیم کے ساتھ ہوں گے موسیقی